جی ناظرین دو ایم سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی نمبر ون کے ایف آئی اے نے نادرہ کا کٹا چھٹا کھول دیا ہے اور بڑا افسوسناک جو صورتیار سامنے آئی ہے ایک کمیٹی بھی تھی آپ کو بتا ہے کہ سینٹ اور قومی ساملی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی ایف آئی اے نے نادرہ کے حوالے سے بڑا کلیر سٹانس دیا ہے کہ نادرہ کا ڈیٹا جو وہاں سے چوری ہوا ہیک ہوا اس کے بعد سے ان کو مشکلات کا سامنہ ہے مشکلات کا سامنہ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ایف آئی اے کی جو کاروائییں جاری ہیں لیکن جالی فنگر پرنٹ کی جو موبائل فون سیمز ہیں وہ بیچنے والے گرو جو ہم گرفتار کرتے ہیں اس سے نادرہ کا ڈیٹا برامت ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نادرہ کا اس کا مطلب ہے ہیک کر کے یا اس سسٹم سے چوری کر کے یا نادرہ کے کچھ آپ کو پتا ہے افسران آئے روز گرفتار ہوتے رہتے ہیں عوام کی کیا چیز ہے وہ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ یا اس کا جو نظام ہے یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ میں تمام چیزیں در دو چیزیں ہیں وہی چیزیں اگر آپ سٹیٹ جو ہے وہ عوام کی یا وہ اس کے حفاظت نہ کرسے کہ وہ سسٹم ہیک ہو جائے تو پھر آپ دیفنیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام زندگی دھرم برم ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بینکنگ سسٹم سارا کا سارا اس میں ہے پھر باقی جو ٹرانزیکشنز اور یہ ساری اس میں ہیں اور آئے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے سائبر کرائم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سائبر کرائم جس طریقے سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے ضرور آن لائن بزنس آپ دیکھ لیں اس میں کل بھی ہمیں ایک شکایت موصل ہوئی ہے کہ آن لائن کے نام پر ایک اچھی تصاویر لگا کر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز برامد ہوتی ہے اور اس میں کوئی ڈیلیوری نہیں واپس کال اٹینڈ نہیں ہوتی آفس چینج کر لیتے ہیں تو یوں لوگوں سے فراد کی جاتا ہے اور ایف ای اے وہاں پر خموش رہتا ہے اسی طرح ایف ای اے نے کاروائی کی ہے جالی فنگر پرنٹ وہ موبائل پکڑے گئے ہیں فول سیمز پکڑی گئی ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ اضافہ ہوا تو قائمہ کمیٹی کے اگر ہم بات کریں جو مختلف طرح کی بنائی جاتی ہیں لیکن وہ نادرہ کے حوالے سے وہاں پر ایف ای اے نے سٹانس کیلئے رکھا کہ جناب فون سیمز جو ہے اس کے درمیان یا باقی جو مواد ہے وہ نادرہ کا ڈیٹا چوری ہونے کے بعد چوزیں سامنے آئی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا نادرہ ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو بہت ہی سیکیور ہے ڈیٹا ہمارا اور وہ چوری نہیں ہوا اب دونوں ذرا ادارے ہیں ایف ای اے کا کامی انویسٹی کیشن کرنا ہے اور اگر ایف ای اے کے بقول جو نادرہ کا ڈیٹا چوری ہوا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کچھ چیز صداقت ہے دیفنیٹلی جب کمیٹیاں بنتی ہیں تو اس میں ثبوت دکھائے جاتے ہیں ایف ای اے نے ثبوت دکھائے ہوں گے جس بیس پہ وہ ایک اس بات پر کھڑے ہیں کہ جناب نادرہ کا ڈیٹا چوری ہوا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نادرہ کا ڈیٹا چوری نہیں ہوا لیکن اب کیونکہ کرائم اس طرح کے آرے نظر آرہا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے دوسرا اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہے غیر ریجسٹر سکولوں کو قانونی دلانے میں یعنی اہم کردار ادا کیا جائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو غیر ریجسٹر سکول ہیں ان کو ریجسٹر کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں کو ساتھ ملا کر تمام تر اداروں کو ریجسٹر کروانے کا فیصلہ کیا جائے اور اس سے حکومت کو بھی ریونیو ہوگا اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ سکولوں میں ہو کیا رہا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ریجسٹر ہی نہیں ہوتے جب آپ کے اوپر کوئی ادارہ ہوتا ہی نہیں ہے تو دیفنیلی آپ کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے جب آپ ریجسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ غیر ریجسٹر ہو سکتے ہیں آپ کے پر فائن ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ سے ریجسٹرشن آپ کی کینسل کی جا سکتی ہے یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن اب ایک اور بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر جو بیسک بنیادی سب سے بنیادی جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یعنی ایک سب سے بنیادی آپ کو دیکھیں سب سے پہلے جس بچے کو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے جو شخص جو پڑھانے والا ہے میل ہے یا فی میل ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے افسوس کے بعد کی آتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں میٹرک پاس اور انڈر میٹرک بھی ٹیچرز ایسے ہیں میل فی میل جو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کی جو بیسک ہے تربیت جو بچوں کی اگر اس طرح کے لوگوں کے پاس ہوگی تو دیفنیلی یعنی آپ جو پودہ لگا رہے اس کو جو پانی آپ ڈال رہے ہیں وہ اگر ذریلہ ہوگا تو پھر اس کا ریزلٹ بھی اسی طرح کا ہوگا وہ پودہ نپھل دے گا وہ بہت خطرناک قسم کا وہ تناور درخت بنے گا جو کہ اس معاشرے کے لیے ناسور ہوگا تو یہی صورتیال دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو پلے لیبل سے لے کے جو ٹیچنگ سٹاف ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپنی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کرتا بیسک رکھا گیا ہے کہ گریجویشن اور بیئڈ یعنی بیچلر آف ایجوکیشن لیکن بہت سے سکول ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا پوچھے تو وہاں سے وہ گھبرا جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جب ہم پرائیویٹ ہیں جب سٹیٹ ہمیں کچھ نہیں دیتی تو ہم کچھ نہیں کرنے کے التیار تو ٹیچرز کو ابھی تک اگر آپ اندازہ کریں گے دو ہزار اور پچیس سو سیلری ملے گی تو اس ٹیچر نے پڑھانا کیا ہے اس کی کیوالیفکیشن کیا ہوگی اور اسی طرح جب سٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ دیں گے سٹوڈنٹ پائیس سو یا ہزار دے گا تو ہم اس کو کیا ایک پورے ماہ میں سروس دیں گی تو یہوں وائس ورسہ دونوں طرف سے ہے دونوں طرف سے چکایات ہیں گورنٹ اس میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی کہ ریجسٹر بھی نہیں جب کرتی تھی سکولوں کو ایٹھ تک یہ کہا جاتا تھا کہ سکول ریجسٹر نہ بھی ہو تو چلے گا تو جب ایٹھ تک ہی آپ کی بنیاد ہی آپ کا بچہ اسٹیٹ کا وہ بچہ جو ایٹھ تک پڑھتا ہے وہ بیس پچیس سال کے بعد اس سے وہ اتناور درخت ہے اس ملکہ وہ کیا بنے گا اگر حکومت اس کو انیش سٹیج پر اس کو ایک پتوجہ نہیں دے گی یہ بہت بڑی اس وقت صورتحال ہے گراؤنڈ میں اگر حکومت اس میں سنسیر ہوگی تمام مدارس میں جتنے بھی ریلیجس ٹیچرز ہیں ان کو بھی اگر قومی دارے میں لائے جائے ان کو سیلریز دی جائے لیکن ان کو چیک بھی کیا جائے ساتھ اور اسی طرح جو ہے وہ تمام سکولوں میں جو پرائیویٹ سکول بھی ہے ان کو ریجسٹر کیا جائے ان کی ریگولیشن ایک آثارٹی جو ہے موجود ہے لیکن کام کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تو یوں جو ہے وہ کرونا کے بہت سے لوگ چھپتے رہے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اب فیصلہ بہت سے آپ کو بتا ہے فیصلے تو ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن میں ہم بہت ویک ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایف آئیے نے بہت بڑی چار شیٹ پیش کی ہے نادرہ کے خلاف کے اس کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں فراد میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے اور ان کا عوام کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور نہیں ہے ابھی تک لیت نہیں اپنا آپ نے ملکہ ہیار رکھئے اللہ نکوان